تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالک اور بوری جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں حمزہ ابراہیم کے بارے میں تو جو ریسنٹلی حمزہ ابراہیم نے ایک ریپ سانگ ریلیز کیا تھا اس ریپ سانگ کے پیچھے کیا کہا نہیں تھی اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے حمزہ ابراہیم ایک ولاغ بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں اپنے چینل پر تو اسی کے بارے میں بتاتے ہوئے حمزہ ابراہیم نے کچھ یہ کہا کہ ریپ میں جو لیرکس تھے وہ بہت میننگ فورتے ہیں کہ ریپ ہوگا تمہارا ہماری تو سٹوری ہے تو وہ ریل سٹوری کے بارے میں ایک لیرکس کے بارے میں ایک ولاغ آئے گا جس میں بتایا جائے گا کہ یہ ایک ایک لیرکس لکھا گیا تھا تب جو دل سے آپ کا کنیشن ہوگا اور اسی کے بہاف جو حمزہ حمزہ چنٹس تھے وہ دو سال پرانے میٹ اپ کے نکالے میں نے تو نیکس نیب آپ سمجھ جائیں حمزہ 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 اور اس کے علاوہ حمزہ ابراہیم کا ایک اور ریپ سانگ بھی آنے والا ہے جس کا ٹیزر بھی انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے جو کہ میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں لیٹس سی کہ یہ سانگ کب تک آتا ہے اور جب بھی آئے گا میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ثروب بتا دوں گا تو چلے ابھی نیکس نیوز کے بارے ہوں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سمی خان خلجی کے بارے میں تو کچھ لوگ ان کے نام کی فیک فیس بک آئی ڈی بنا کر یوز کر رہے تھے حالانکہ یہ فیس بک پر ہے ہی نہیں تو اسی کے بارے ہوں بتاتے ہو اور سب لوگوں کو وارگ کرتے ہو انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں کہا جتنے بھی لوگ فیس بک میں میرے نام کی فیک آئی ڈی بنا کر یوز کر رہے ہیں یہ سب فیک ہے میری آئی ڈی ہی نہیں فیس بک میں چلے ابھی نیکس نیوز کے بارے ہوں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں گنجی سویک کے بارے میں تو کل گنجی سویک تھوڑا سا غصہ ہو گئے تھے برگر کنگ کی سرویس کو لے کے اب وہ کیوں غصہ ہو گئے تھے میں ان کی انسٹاگرام سٹوریز آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے ہاں جی ہمارا ایک ٹائم کا کھانا باہر سے ہوتا ہے ہم آرڈر کرتے ہیں کبھی کبھی اونچ نہیں سو جاتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انسٹا پر نہ ڈالوں پلس منس ہو جاتے ہیں میں نے بینیفٹ آف ڈاوٹ دیتا ہوں لیکن اب آج تیسری بار ہو رہا ہے تو اب میں کمپلین کر رہا ہوں سٹریٹ اپ برگر کنگ سے جب بھی کرو چاہے آپ فرائز سپریٹلی آرڈر کرو وہ ڈالنا بھول جاتے ہیں دو بار یہ گند ہو ہے آج میں نے پورا بندہ بھیجا تو کیا کہہ رہے ہیں آلو ہی نہیں ہے فرائز نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا بل یہ مطلب مکان خرید لیا میں نے دو برگر نہیں خرید یہ ویسٹ آف پیپر کتنا ہے یہ چھوٹا رسید ہونی چاہیے اب یہ آدمی اور میں سولہ سو روپے میں اس سے پیڑ بھریں گے یہ نکالو نکال کے دکھو جلی سے کھولو this is outrageous اب اس سے پیڑ بھرے گا یار اس فرائز کے ساتھ لیک جب ڈرنک ہے فرائز بھرگر ہے تو فرائز ہوتا ہے نا میل ہوتی ہے نا this is آج مجھ سے رہ نہیں گیا سوری اگر آپ کو برا لگے تو بٹ اس میں ہم ایک کنزیومر کھالیا پیڑ بھی نہیں بھرا تشنگی رہ گئی وہ فرائز پورا کمبو نہیں مل تیرا پیڑ بھرا میرا بھی نہیں بھرا موپن بھائی کو تو ایسی نہیں مرتا دوسری چیز ہے یہ بیل ہے اب اس میں برگر کینگ نہیں لکھا وہ بی کے لکھا اور نہ کوئی ٹیکس نمبر ہے نہ کوئی انٹیس تو یہ جو ایک سو بانوے روپے ٹیکس جو یہ بی آوریج ہے یہ چین اتنی بڑی ہے ان کی سپلیگ تو نہ ٹیکس دے رہے ہو نہ فرائز دے رہے ہو تو کنگ کے ساتھ کے بھائی کیا ہے یہ this is this is so wrong so disappointed okay i didn't want to take this further but اب چونکے لوگ جا کے کمپلین کر رہے ہیں ان کو تو وہ سب کو کہہ رہے کہ جی انہوں نے چونکے فرائز آرڈر ہی نہیں کیے تو it's an invalid کمپلین dumb ass آپ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ آلو نہیں ہے تو پھر وہ فرائز کیوں آرڈر کرے گا خالی برگر لیا because آپ کے بندے نے کہا سر آلو نہیں ہے پندرہ منٹ میں آئیں گے چلو یہ تو آج کا ہو گیا میں آپ کو پرانے دکھا دوں یہ دیکھیں میرے پریویس آرڈرز یہ تین اکتوبر کا ہے یہ بیس اکتوبر کا ہے ٹھیک ہے میں ذرا ان کے سکرین شورٹز دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس میں لکھاو ہے فرائز ٹھیک ہے نہیں آیا یہ دوسرا آرڈر اس میں لکھاو ہے فرائز اس میں بھی نہیں آیا جب بیس اکتوبر والے میں نہیں آیا تو میں نے آپ کو ان باکس کیا یہ بیس اکتوبر I'd like to make a complaint جو کہ آپ نے نہیں دیکھی اب چونکے ٹیگ کیا ہے اور لوگ کر رہے تو اب آگے گا رہے سر is there any problem I didn't want to take this further but now you being stupid fucking apologize like یہ زد ہے یہاں کے لوگوں کی نہیں جی ہماری تو غلطی نہیں ہے چلے ابھی next news کو بارے ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں شامیر عباس شاہ کے بارے میں تو الوش یادف کو تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کہ انڈین یوٹیوبر ہے جس نے پچھلے دنوں پاکستان کو روست کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ابھی اسی کو ریپلائی کرتے ہوئے شامیر عباس شاہ نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے اس کی ساری باتوں کا ریپلائی کیا ہے اور اسی ویڈیو میں شامیر عباس شاہ نے الوش یادف کو چیلنج کیا ایک باکسنگ میچ کے لیے میں ان کی ویڈیو کا تھوڑا سا پارٹ آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں جتنے بھی بڑے بڑی یوٹیوبرز پاکستانی یوٹیوبرز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو پلیز یار افین ڈوکی یار کانٹروورسی کریٹر بات کرنا کیونکی کیونکہ تمہاری گاڑ کھاڑ دو دیکھ بھائی اگر اس طرح سے سستی ہجروں والی دھمکیاں دینی ہے تو میں تجھے ابھی بھی بتا رہا ہوں میں تجھے سکس منس دیتا ہوں ٹریننگ کر جتنی کر سکتا ہے اور پھر میں مجھ سے آکے لڑ دبائی میں باکسنگ میچ کر میں تجھے بتا رہا ہوں اگر تجھے یہ بات میرے موہ پہ کرے نا میرے سامنے آکے تو تیرا میں یہ حال کروں گا تو ابھی تک تو ایلوی شیادف کا ایس پر کوئی بھی ریپلائی نہیں آیا اگر جب بھی وہ ریپلائی کرتا ہے میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ثروب بتا دوں گا اگر آپ نے شامیر عباس شاہ کی یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا چلے ابنے ایکس نیوز کو بات کرتے ہیں بلال منیر کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا بلال منیر نے کلیر کیا تھا کہ وہ فیک گیو اویز نہیں کرتے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گیو اویز فیک کرتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں دی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے وہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی تو ابھی انہی گیو اویز سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک امپورٹنٹ اناؤسمنٹ کی آپ خود سن لے انہوں نے کیا کہا اچھا جو لوگ گیو اویز جیتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ آپ ای میل کریں تو اس کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اکٹھی سو دو سو ای میلز مجھے کر دیں کیونکہ جب آپ ملٹیپل ای میلز اکٹھی کرتے ہیں تو جی میل آپ کو سپیم میں ڈال دوتی ہے یہ ہی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے اس ریڈیوی نائنٹی کا گیو اویز اناؤنس کیا تھا اور جو بھائی جیتے تھے ان سے میں نے کچھ ڈیٹیلز مانگی ان نے مجھے ڈیٹیلز دیں اور اس کے بعد میں ان کا اکاونٹ ویریفائی کرنے گیا اس دوران میں ان نے مجھے اتنی ای میلز کی کہ ان کو جی میل نے بھی سپیم میں مارک کر دیا اور ان کا جو کومنٹ تھا وہ بھی مجھے شونہ ختم ہو گیا کیونکہ یوٹیوب نے بھی ان کو سپیم میں مارک کیا ہوا تھا تو مجھے قدرتی طور پر سپیم میں ان کی ای میل مل گئی ادروائز ان کا جو گیو اوے ہے وہ کسی اور بندے کو چلا جانا تھا تو جب بھی میں گیو اوے اناؤنس کرتا ہوں تھوڑا سا ویٹ کیا کریں میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر میں نے کوئی چیز نہیں کرنی تو میں آپ کے سو ای میلز کا بھی ریپلائے نہیں کروں گا تو اس طرح جو کپ کرتے ہیں تو میرا قصور نہیں ہوتا وہ سپیم میں چلا جاتا ہے کھر مجھے وہ مل گئے ہیں تو یہ میں شپ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی نے کتنی زیادہ ای میل تھرڈز جو ہیں وہ بنائی ہیں اور یہ بھی وہ ہیں جو میں نے سپیم سے نکال لی ہیں اس کے علاوہ بھی کافی تھرڈز اور اس کے علاوہ ریسنڈلی بلال منیر اور آر ایچ ایس کا ایک میٹ اپ بھی ہویا ہے فیصلہ باد میں جو کہ انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ لوگوں کو بلائیا تھا لیکن پھر بھی کافی سارے لوگ ان کو ملنے آئے تو اسی پر رییکٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا آپ اگر اب آ رہے ہو thank you so much فیصلہ باد کیا مزا ہے کیا کیا کیسا مزایا ہے یار خریزی فیصلہ باد ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھے مجھے پتا ہیار آپ میں سے کچھ لوگ ابھی راستے میں ہوں گے کچھ پہنچنا چاہ رہے ہوں گے لیکن ہم وہاں پہ صرف 20 سے 25 منٹ رکھیں maximum 20-25 منٹ رکھیں ابھی راست اتنا زیادہ بڑھ رہا تھا کہ ہمیں وہاں سے ہم نے کہا چھٹی کریں یہ نہ ہو کہ کوئی اتھارٹیز آجیں اور وہ اس لیے نیکس ٹائم پھر کبھی سہی چلے ابھی نیکس نیوز کے بارے ہمیں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں فاہد دین کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ فاہد دین کو کمیونٹی سٹریکس پار چکی یہ یوٹیوب کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے تھے وہ ابھی ان کی سٹریکس ریموو ہو چکی ہیں اور وہ دوبارہ سے ویڈیو سٹارٹ کرنا بھی چالو کر دی ہیں آپ خود سن لے انہوں نے کیا کہا یہ یوٹیوب نے ہمارے پر تھوڑا سا ترس کھا لیا اور ہماری جو اپلوڈنگ ہے وہ انہوں نے کھول دی اور پھر ہم بھی آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوگے تو نئی ویڈیو آج چکی آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں سنو مین پرینک تو ابھی جائیں سوائپ اپ کریں اور ویڈیو کو دیکھیں گر آپ لوگوں نے دیکھیں کی بتاتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر ایک سٹوری بھی اپلوڈ کیا جو کہ ابھی آپ پاس کر کر پڑ بھی سکتے ہو تو آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کے فادر کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے آمین چلے بھی نیکس نیوز کے بارے ہیں بات کرتے ہیں مسٹر جے پلیز کے بارے میں تو مسٹر جے پلیز نے ایک ریکارڈ سیٹ کر لیا ہے کہ پہلی بار پاکستان میں ٹرنڈنگ نمبر تھری پر کوئی لائف سٹریم آئی ہے اسی کے بارے ہم بتاتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں کہا الحمدوللہ ٹرنڈنگ نمبر تھری پاکستان فرس ٹائم ایور لائف سٹریم آن ٹاپ تھری آئیس ہماری کل کی لائف سٹریم نمبر تھری پورے پاکستان میں کہا رہی ہے اور یہ پہلی بار ہوا کہ کسی بھی لائف سٹریم کی پاکستان میں نمبر تھری ٹرنڈنگ پہ گئی ہو لائف سٹریم تینکیو سو مچ جتنوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اگر نہیں دیکھی جا کے ویڈیو سیکشن پر دیکھ لو پوری لائف سٹریم تو میری کانگریجولیشن سٹو میسٹر جے پی چلے بھی نیکس نیوز کو بارے ہی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بھولا ریکارڈ اور ارفان جونیجو کے بارے میں کے ریپ کا تہل ہے تو ارفان بھئی کو ہم ملانے جا رہے ہیں اس ٹائم پوری ریکارڈ سے تو آجے سینز کچھ اسے اس لیے تو بات سوئے تو چلے اپنی ایکشن نیوز کو بارے ہی بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں تلہ یونس اور ڈکی بھائی کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتائی ہے کہ ڈکی بھائی نے پی ایس اے لینتم کو روشٹ کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اسی کے بعد تلہ یونس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا I think it's time جو کہ ڈکی بھائی کو لگا کہ کوئی ڈس ٹریک آنے والا ہے جس کے جواب میں ڈکی بھائی نے کہا hopefully this ڈس ٹریک is on شوے بہتر and not me جس کے جواب میں تلہ یونس نے کہا ارے نئی نئی ڈس کیوں آؤ روست کریں ڈکی بھائی نے پھر کہا چلو شکر ہے میری بچت ہوگی تو مطلب ابھی کوئی بھی ڈس ٹریک ڈکی بھائی پر تو نہیں آنے والا لیکن شاید شوے بہتر پر آ سکتا ہے تو چلے ابھی کچھ ایسیومنٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ٹاکسک نے کمپلیٹ کر لی ہے 100 کے سبسکرائبر تھگزف پاکستان نے کمپلیٹ کر لی ہے 300 کے سبسکرائبر نیمو گیمنگ نے کمپلیٹ کر لی ہے 1 ملین سبسکرائبر ڈیلی پاکستان گلوبل نے کمپلیٹ کر لی ہے 2 ملین سبسکرائبر اچھا ہے سمک کو مل چکا ہے ان کا سلور پلے بٹن اور اسی کے ساتھ ڈکٹیٹر گیمنگ کو بھی مل چکا ہے ان کا سلور پلے بٹن تو میری کنگریجولیشنز تو آل آف تیم اور بیسٹ آف لکھ فر در فیوچر تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹر اپ ڈیٹر رہنے چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ